ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سب سے بڑے حکیم ہیں سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم میں فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے ساتھ چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے ہلاکت کا سفر ہے یہ ساتھ چیزوں سے بچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک او یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گا چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک بڑی بڑی دلیلیں دیں بینک والوں نے بڑا سمجھایا تو عادیسہ مان گئے محترم مان گئے کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں بڑے بھولے بالے ہم پتہ سارا ہے اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھی ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام تو کہتے ہیں میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا تیرے نبی باغ نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا تو کہتے ہیں میں مل لگاؤں گا حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے تو کہتے ہیں میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے اچھی طرح سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے اصل برکت بھی اڑ جاتی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ میں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا ہلاک ہو جاؤ گے نہ کھانا ان کا مال یہ کروڑوں ہو عربوں ہو یا دس روپے ہو یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاکت تمہیں آ لے گی اور پھر چھٹے نمبر پر نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ساتھوے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تحمت نہ لگانا بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا بلا وجہ بھابی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاکعہ تبیز کراتی ہے کیا آپ کی سوچ ہے مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر اجزام لگائے نہ تبیز کرا کے لاتی بے قصور عورت پر بہتان یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا اس پر الزام نہ لگانا یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ یہ ہلاکت والا کام ہے لیکن ہم بغیر سوتے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے اس نے کیا ہے یہ کرتی ہے یہ کام نہیں کرے جات رو کار ہے